پیارے نمازی بھائیو ساتھی پوچھ رہے تھے کہ آپ وظائف بتاتے رہتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ ہمیں بتا دے جو ہمیں زیرو سے ہیرو کا دے پستی سے بلندی کی طرف لے جائے شاید ان کا یہ مطلب ہے تو میں اس وظیفے کو بیان کرنے سے پہلے یہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مومن زیرو نہیں ہوتا مسلمان زیرو نہیں ہوتا دنیا میں اور آخرت میں اصل ہیرو ہے ہی مسلمان جس بندے کے اندر ایمان ہے اور اسلام ہے وہ کبھی زیرو نہیں ہوتا اور بھئی غربت یہ زیرو کا نام نہیں ہے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے آپ میں سے اگر کوئی بھائی ہزار رنگٹ کماتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ زیرو ہے اور جو دس ہزار کماتا ہے وہ ہیرو ہے ایسے نہیں ہیں زیرو اور ہیرو ہونے کے فیصلے یہ کسی کی غربت سے نہ کیا کریں اور کسی کے چھوٹے مکام یا چھوٹی گاڑی سے نہ کیا کریں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے دل میں اسلام کی محبت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عبادات کا پبند ہے جیسے آپ نماز کے لئے آتے ہیں اخلاقیات کا بلند ہے تو ایسا انسان کبھی زیرو نہیں ہوتا چاہے وہ کسی کڑیا میں رہے ہیرو بننے کے لئے بنیادی چیز جو ہے وہ اسلام کی محبت ہے محبت رسول ہے اور نماز عبادات کی محبت ہے اور انسان نرم نزاج ہو غصے کو پی جانے والا ہو یہ ہے کہ ہیرو کی نمائیہ نشانیاں ہوتی ہیں تو بیسیکل میں اس غلط فہمی کا اضالہ کرنا چاہتا ہوں وضائف بتانے سے پہلے کہ بھئی غربت یہ زیرو ہونے کا نام نہیں ہے کوئی چھوٹی جوب یہ زیرو ہونے کا نام نہیں ہے پردیس کاٹنا یہ زیرو ہونے کا نام نہیں ہے زیرو ہونے جو اسلام کی دولت سے محروم ہے زیرو ہونے جس کے دل میں حب رسول نہیں ہے حب حدیث نہیں ہے حب سنت نہیں ہے غیرت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زیرو ہونے جو نمازی نہیں ہے جس کے دل میں عبادات کا شوق نہیں ہے زیرو ہونے جو بد زبان ہے بد اخلاق ہے دل میں گڑ رکھتا ہے حاصل مزاج ہے تنگ نظر ہے وہ زیرو ہے تو باقی اگر آپ حالات کی بہتری کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتاؤں جس سے آپ کو رینڈٹ زیادہ آنے شروع ہو جائے اور آپ کی جوب بہتر ہو جائے تو اس کے لئے آپ چار وظائف میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ چلتے پھرتے راکے بن معاشی القائدن پڑھتے رہا کریں سبحان اللہ و بحمدہ ہی اللہم صلی اللہ محمد و علا محمد اللہم اغفر لی یا حیو یا قیوم برحمت کا ستہیس یا حیو یا قیوم برحمت کا ستہیس اس میں تصویب بھی ہے اس میں درود بھی ہے اس میں اشتغفار بھی ہے اور اس میں اس میں عظم بھی سمیلے ہیں یا حیو یا قیوم ہمارے بعض اولیاء اللہ نے اس کو اس میں عظم قرار دی تو آپ لقویات بولنے کی بجائے دیکھنے کی بجائے ان چار کلمات کو اپنا اور نہ بچھونا بنائیں اور ان کو قصد کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بلندی دے گا اور اللہ تعالی آپ کو دنیا آخرت کا ہیرو بنائے گا ایک نمائیہ انسان بنائے گا اور جاتے جاتے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھئی غربت کا نام زیرو ہونا نہیں ہے اللہ معاف فرمائے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ زیرو ہے بیماری کی وجہ سے اللہ تعالی اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے حلال میڈسن دیتا ہے عجر کا امید بار ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں مجھے بتائیں جس کے گناہ معاف ہو رہے ہوں درجات بلند ہو رہے ہوں اور جس پہ اللہ خوش ہو رہا ہو جو اللہ کے فیصلے پر آزی ہو وہ زیرو ہوتا ہے زیرو تو وہ ہے جو اللہ کے فیصلے پر آزی نہیں ہے لاکھوں رنگٹ کمانے والا اگر اللہ کے فیصلے پر آزی نہیں ہے تو نمازی بھائیوں کو زیرو ہے اور وہ ہیرو ہے چاہے وہ دس رنگٹ ماننا کماتا ہے لیکن وہ اللہ کے فیصلے پر آزی ہیں وہ ہیرو ہے جو خوش اخلاق ہے بلند کردار کا مانک ہے تو باقی آپ یہ چار وزائر پڑے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بہتر سے بہتر تار انشاءاللہ کر دے گا سبحان اللہ و بحمدہی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم اغفر لی اور یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو